اب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرک ریٹرننگ آفیس اسلام آباد نے تمام امیدواروں کو انتخابی نشانات جانی کر دیا ہے اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے مجموعی طور پر ایک سو انیس امیدواروں کو انتخابی نشانات جانی کیا گئے ہیں اینے چالیس سے چوالیس امیدوار میدان میں اتریں گے مزید جانتے ہیں طیب صحیح سے جی طیب بتایا گا جی برکل جو انیس دسمبر کو انتخابی شیڈول شروع ہوا تھا اس کا صرف ایک آخری محرلہ رہ گیا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا جبکہ تیرہ تاریخ کو تمام امیدواروں کو بقیدہ طور پر جو سنبل ہے وہ الارٹ کر دی جائیں گے یہ کام ہو چکا ہے اور اگر ہم اسلام آباد کے قومی سنبلی کے تینوں حلقوں کی بات کرتے ہیں تو کل ایک سو انیس امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے اور ان تمام کو جو نشان ہیں بقیدہ طور پر الارٹ کر دیے گئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم این اے چھالیس کی بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر چھالیس امیدوار جو ہیں میدان کے اندر اتریں گے اور این اے چھالیس میں سے انتیس امیدوار ازاد حیثیت سے الیکشن میں انساء لیں گے جبکہ سولہ جماعتوں کے امیدوار بھی این اے چھالیس میں اپنی قسمت اضبائی کریں گے اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار تھے مگر آخری وقت پہ ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو نشان نہیں مل سکا تو ان کو جوتے کا جو نشان ہے اتخابی نشان وہ دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم این اے سنٹالیس کی بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر این اے سنٹالیس میں سینتیس امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اتریں گے جبکہ این اے سنٹالیس سے پچیس ازاد امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ بارہ مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے پارٹی کے نشانوں کے اوپر بقیدہ طور پر الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ہم این اے سنٹالیس میں ازاد امیدواروں کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کلاک کا اتخابی نشان دیا گیا ہے جبکہ این اے سنٹالیس سے جو خواجہ اصرا امیدوار ہیں ان کو ہری مرچ کا جو اتخابی نشان ہے وہ دیا گیا ہے جبکہ اسی طرح این اے اٹھالیس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو این اے سنٹالیس کے ادھر مجموعی طور پر اٹھتیس امیدوار بیدار میں اترے گے جس میں ستائیس امیدوار جو ہیں وہ ازاد حیثیت میں بیدار میں اترے گے جس میں پی ٹی آئی کے علی بخاری کو ازاد حیثیت سے پیرا شوٹ کے اتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے بہت شکریہ طیب صحیف اپ ڈیٹ کر رہے تھے